موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آئے دن کچھ فرقہ پرستاکتیں محول کو خراب کرنے کی اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کبھی مسجد کے نام سے تو کبھی درگہ شریف کے نام سے اب ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں دلی کے مشہور ادگہ پارک میں رانی جھانسی کی مرتی بیوات کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں پیرا ملٹری فورس تینات کیے ہوئے ہیں وہیں رانی جھانسی کی مرتی کے بیوات کو لے کر ستھانی لوگوں میں ڈر کا محول ہے اور اس کا اثر ان کی روج مرہ زندگی میں بھی پڑھ رہا ہے کیا ہے پورا معاملہ ہم آپ کو دشتار سے بتاتے ہیں تو ناظرین ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں ناظرین دلی کا ساہی ادگہ پارک آج کل ویبادوں کا کیندر بنا ہوا ہے یہاں پر پیرا ملٹری کی ہزاروں جوان تینات کیے گئے ہیں اور ویباد رانی جھانسی کی مرتی لگانے کو لے کر ہے کچھ دن پہلے ہی پرشاسن نے صدر بجار سے ساہی ادگہ پارک پر بلڈوجر چلانے کی بھی کوشش کی تھی جس کے بعد سے حالات اور تناؤ پورن ہو گئے دلی کا یہ ساہی ادگہ سدیوں سے ایک ایتیہاسک اور دھارمک ستھل کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ جگہ مسلم سے مدائے کے لیے ایک مہتوپورن دھارمک ستھل ہے لیکن حالی میں پرشاسن نے اس علاقے میں رانی جھانسی کی مرتی لگانے کا پرستاو رکھا ہے جس کے بعد یہاں بھاری ویباد چھڑ گیا ہے پرشاسن کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر مرتی لگانے سے کسی پرکار کا نقصان نہیں ہوگا لیکن ستھانی لوگوں اور دھارمک سنگھٹنوں کا کہنا ہے کہ یہ قدم ان کے دھارمک ادھیکاروں کا ان لگان ہے کچھ دن پہلے پرشاسن نے ساہی ادگہ پارک کے پاس بلڈوجر چلانے کی بھی کوشش کی تھی کہا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ سرکاری جمین ہے اور یہاں اتی کرونوں ہٹانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا حالانکہ ستھانی لوگوں اور دھارمک سنگھٹنوں نے اس کا کڑا ویروت کیا ہے ستھانی لوگوں اور دھارمک سنگھٹنوں کا کہنا ہے کہ یہ جگہ ایتیہاسک اور دھارمک دشٹی کون سے بہت مہتوپورن ہے اور یہاں پر بلڈوجر چلانا ان کی آستھا پر حملہ ہے اس کے چلتے ادگہ پر تناؤ کی ستھی پیدا ہو گئی ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ رانی جہانسی بھارتی سندرتہ سنگرام کی مہن نائکہ رہی ہے اور ان کی سممان میں مورتی لگانا اپنے آپ میں بڑا قدم بانا جا رہا ہے لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ساہی ادگہ پار کو ہی رانی جہانسی کی مورتی لگانے کے لیے کیوں چنا گیا کئی لوگ اس فیصلے کا ویروت کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ مورتی لگانے کے لیے اور بھی جگہ ہو سکتے ہیں وہی کچھ لوگ اسے سمپردائک دھروبی کرن کا پریاس مان رہے ہیں بیوات کے کارن پرساسل نے ساہی ادگہ کے چاروں اور سرکسہ کے کڑے انتظام کیے ہیں ہزاروں پیرہ ملٹری جوانوں کو تینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی گھٹنا سے بچا جا سکے اور محول خراب نہ ہو سرکسہ ولو کے بھاری تینات نے ستھانی لوگوں میں ڈر اور چنتہ کا محول بھی پیدا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بیوات کے کارن ان کی روز مرہ کی زندگی پر بھاویت ہو رہی ہے اور انہیں اپنی سرکسہ کو لے کر چنتیت رہنا پڑ رہا ہے شاہی ادگہ سے جوڑے دھارمک سنگٹھنوں اور ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بیوات نے ان کے دھارمک سنترتا پر حملہ کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ یہاں رانی جھانچے کی مورتی لگانے سے دھارمک سنترتن بگڑ سکتا ہے اور اس سے سمپردائک تناو بھی بڑھ سکتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ماملہ کیور مورتی لگانے کا نہیں بلکہ اسے سمپردائک رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ سرکار اس مدی کو سلجھانے کے لیے آپسی سمپردائک راستہ اپنائے اور بیوات کو سانتی پورن طریقے سے حل کر دیا جائے پرشاسن کا پکش یہ ہے کہ شاہی ادگہ پارک کے پاس کی جمین سرکاری ہے وہاں پر مورتی لگانے سے کسی بھی قانون کا اُلگن نہیں ہو رہا ہے پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قانون پرکریہ کا پالن کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے اور بیوات اناوسیق روپ سے بڑھایا جا رہا ہے پرشاسن کے اس فیصلے کا کچھ راجنتک دلوں نے سمرتن کیا ہے جبکہ بیپکسی دلوں نے اس کی کڑی آلوچنا کی ہے بیپکس کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سمپردائک تناؤں پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو بہوشتے میں جرور ہونا ہے اور اس سے سماجک ایکتہ کو نقصان پہنچے گا اب سوال یہ ہے کہ اس بیوات کا حل کیسے نکلے گا کیا رانی جھانسے کے مورتی یہاں لگا دی جائے گی یا یہ معاملہ اور بڑھے گا یا اور تناف کی شتیتی پیدا ہوگی یہ تو آنے والے سمیہ میں ہی پتا چلے گا لیکن اتنا صاف ہے کہ یہ مدہ کیول دھارمی کے افرش شانسکرتک نہیں ہے بلکہ کانونی اور آجنتک بھی بن چکا ہے یہ بیوات درساتا ہے کہ بھارت جیسے بہولتا وادی سماج میں دھارمی کو اور شانسکرتک اشتھلوں کا کتنا مہتب ہے اور ایسے مددوں کو سلجھانے کے لیے سمیہدن شیلتہ اور سماج کی کتنی آوش سیکھتا ہے ناظرین ہمیں کومنٹ کر اپنی رائے جرور بتائیں کہ آپ کی اس پر کیا سوچ ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ